بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسے کھانے لگے فرمایا سرکہ سے اچھا سالن تو کوئی ہے ہی نہیں سرکہ جتنا اچھا سالن ہے ایسا سالن تو کوئی ہے ہی نہیں تو اس لئے جب بھی کوئی مسئلہ ہو جب بھی اگر بھوک لگے تو آپ یقین مانے گھر میں سرکہ ہو میرچ ہو آپ یقین مانے اللہ کو یاد کر کے آپ وہ کھا لیں اللہ پر نیتوں کو اور دلوں کی راز کو جانتے ہیں اللہ پر خود ہی آپ کو رزقہ تا فرما دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر دروشی پڑھنا کبھی نہ بھولیں اولہ کے دروشی پڑھا کریں میں نے آپ کو جتنے بھی وظائف بتاتی ہوگا کسی میں مجھے نہ یاد رہے تو آپ دروشی پڑھا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مطلب کہ آپ لوگ دروشی پڑھتے ہیں اور جتنا بھی ان کو سواب ہوتا ہے وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم تک پاس جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ میرے اس بندے کی مشکل اللہ سان کہتے ہیں یا اللہ جو یہ مانگتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں تو اللہ پاک فوراں عطا کر دیتے ہیں دروشی کا تعلق ہمارے نبی سی ہے ہماری نبی تک فریاد چاہتی ہے اور پھر وہ قبول ہو چاہتی ہے دعاوں کو پر لگ جاتے ہیں آپ آگے آپ فرسٹ میں دروشی پڑھتے ہیں تو آپ لاسٹ میں نہیں پڑھتے ہیں یا آپ شروع میں دروشی پڑھتے ہیں اور آخر میں نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ جب پرندے کے دو پار ہیں ایک فرسٹ تو وہ بھی نہیں اٹھ سکتا اسی طرح دعاوں کو پر لگتے ہیں تو پھر وہ دونوں پر لگیں تو پھر ہی بھوڑ کے جائے گی نا دعا تو آپ دونوں دعا جو مانگتے ہیں اس کے لئے پر بھی لگانا ضروری ہے تو دروشی پڑھا کریں تیز ترین آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی یہ اتنا باورفل ہے کہ آپ کی سوچ ہیں آپ ایک دفعہ اس وظیفے کو ضرور آزمائیں صرف ایک دن کا عمل آپ کو بتاؤں گی یہ ہر مشکل بریشانی کا حل ہے آپ یقین مانے ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں کہ کوئی آپ کی بات نہ مانتا ہو کوئی آپ کی عزت نہ کرتا ہو کوئی آپ کو بہت تکلیف پنچاتا ہو کوئی دشمنی کرتا ہو کوئی آپ کو گصہ دلاتا ہو کوئی آپ کے دماغ پر جیسے اکثر لوگوں سے تجادو کروا دیتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا کسی بھی قسم کی بریشانی ہے بڑی سے بڑی مشکل ہیں رزق کی بندی ہے کاروبار کی بندش ہے کسی بھی قسم کی جو ہے پریشانی آپ کے پر آئی ہے بیماری کوئی لا علاج ہماری ہے گھروں میں پریشانی ہے ناچاکی ہے محبت کی کمی ہے گھر میں تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کی اللہ پاک جو ہے بھرپور مدد کریں گے ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو واضح فرح نظر آئے گا گھر میں کیسا بھی مسئلہ ہے کیسی ناچاکی ہے پریشتے جو ان سے ہے آپس میں ناراض ہیں ایک دوسرے سے محبت کی کمی ہے اگر کوئی محبت نہیں کرتا اس کے لئے بھی اس کا نام لے کے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اگر نام نہیں ہے تو غیب میں مطلب اس کو تصور ملا کریے وظیفہ کے لئے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا السلام یا سیام السلام اے غیب سے جو ہے رزق اطاف فرمانے والے اے غیب ذات اے غیب ذات اللہ اللہ کا ذکر ٹھیک ہے السلام سلامتی محبت کا یہ ذکر ہے اس اسم کا کسرت سے وید اور صبح و فجر کے ٹائم آپ یہ وید کریں صرف گیارہ مرتبہ تیتیس مرتبہ یہ جتنا دل جائے آپ یہ کریں انشاءاللہ تمام آفتوں سے پریشانیوں سے دب تکلیفوں سے تو آپ محفوظ رہیں گے اور جس مقصد کے لئے آپ یہ دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک دفعہ یہ جو وظیفہ ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کے آپ کسی بیمار کے پر دم کریں انشاءاللہ وہ بھی صحتیاب ہو جائے گا کسی کا رزق کا مسئلہ ہے رزق کی بندیش ہے یا سلامو کا نقش تیار کریں آپ سولہ خانے بنائیں اس کے اندر یا سلامو بھر دیں یا سلامو لکھ دیں اسلامو لکھ دیں اس طرح بھر دیں اوپر بسم اللہ لکھیں نقش کہیں اس کی فوٹوکاپی کروانے یا پھر لیمینیچن کر کے اپنے رزق گھر میں رکھ لیں کچن میں رکھ لیں کچن میں لگا لیں اپنی شاپ پہ لگا لیں یقین مانیں کبھی رزق کم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ وظیفہ ایک دن ضرور کر کے دیکھئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں بھی یاد رکھئے گا اگر کوئی مسئلہ ہے بریشانی اپنی بہن کو یاد کریں اجازت دیں اللہ حافظ